ہیلو فرینڈز میں ہوں شبم تو گئیس آج میں آپ کو ایک ایسے سیلف ویلنسنگ سکوٹر کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ ہمارے ٹو ویلر کے سیگمنٹ کو پوری طرح سے سیف بنا دے گا بکوز آج کے سمعے میں اگر ہم دیکھیں تو انڈیا میں ہر دن لگ بگ 1374 ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن میں سے چار سو لوگوں کی تو جان بھی چلی جاتی ہے اور یہ سیریس ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اونلی بکوز اوف ٹو ویلر اور اسی مین ایشیو کو مدھی نظر رکھتے ہوئے ہمارے بھارت کے دو آئی آئی ٹی گریجویٹس آشتوش عبادیہ انویکاس پوددار نے مل کر کئی سالوں کی کڑی محنت کے بعد انڈیا از فرسٹ سیلف بیلنسنگ سکوٹر بنایا ہے لائگر موبیلیٹی کی اس سکوٹر کی جو مین خاص بات ہے وہ ہے اس کی سیلف بیلنسنگ پروپرٹی جیسے کی گائز آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے یہ سکوٹر بینا کسی سٹینڈ اور بینا کسی سپورٹ کے خود سے بیلنس بنا کر زمین پر کھڑا ہے اس فیچر کو نام دیا گیا ہے feet on the footboard not on the road اور انفیکٹ اگر کوئی باجو سے جھٹکا بھی لگ جاتا ہے یعنی آپ اگر اسے پوش کر کے گرانا بھی چاہیں گے تو بھی یہ نہیں گرے گا اور یہ اس لئے پوسیبل ہوا ہے کیونکہ اس کے فاؤنڈرز نے فیزکس اور میتھمیٹکس کا اچھے سے استعمال کر ایک ایسا ڈیوائز انونٹ کیا ہے جو اس الیکٹرک سکوٹر کو گرنے سے روکتا ہے ایوین یہ ڈیوائز اتنا ایڈوانس ہے کہ اسے آپ بینا اپنے پیروں کو زمین پر رکھے کبھی بھی کہیں پر بھی اس سکوٹر کو روک سکتے ہو یہ سکوٹر کبھی نہیں گرے گا بریک لگتے ہی یہ اپنا بھی سکوٹر کو بیلنس اور سٹیبل کر دیتا ہے جس سے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہو سکتے ہیں ایوین آپ بینا اپنے پیرے کو تکلیف دیے اپنے پیچھے کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں اس دوران نہ ہی سکوٹر گرے گا اور نہ ہی آپ کے پیرے پر کوئی فورس پڑے گی اور یہ ٹیکنولوجی خاص کر فیسیکلی چیلنج لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بن ثابت ہوگی کیونکہ عام طور پر بیلنسنگ کے لیے یہ اپنے سکوٹر میں ایکسٹر ویلز لگواتے ہیں لیکن اس سکوٹر کے ساتھ یہ سب کرنے کی کوئی ضرور نہیں ہے کیونکہ اس سکوٹر کی بیلنسنگ ہمیشہ بنی رہتی ہے اور گائز یہ بھارت کی لڑکیوں کے لیے بھی بہت یوسفل ہوگا کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے بھارت کی لڑکیاں کیسی سکوٹی چلاتی ہیں ویل گائز اب بات کرتے ہیں اس سکوٹر کے سب سے بیسٹ فیچر کے بارے میں تو وہ ہے اس کی سمارٹ وائس کمانڈ ٹیکنولوجی جس کی مدد سے آپ اس سکوٹر کو اپنے وائس کمانڈ سے آپ پریٹ کر پائیں گے یعنی آپ اسے اپنی آواز سے بھی کنٹرول کر پائیں گے لائک اسے پار کرنا ہو یا پھر اسے پارکنگ ایریے سے بھاہر نکالنا ہو یہ سب کچھ پوسیبل ہوگا صرف آپ کی ایک وائس کمانڈ سے اور اس چیز کو اچھے تھے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کلپ کو دیکھئے ریوز سو گائس جیسے کی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ریوز کمانڈ دیتے ہی سکوٹر پارکنگ ایریے سے بھاہر نکال آیا سو دس is ریالی کول اینڈ فیچرسٹک ویسے اوال اوور انڈیا میں یہ پہلا ایسا الیکٹرک سکوٹر ہے جس میں وائز ایکٹیویٹڈ پارکنگ ایسسٹنٹ جیسا فیچر ہے اور گائس فاؤنڈرز کا کہنا ہے کہ یہ سکوٹر نورمل سکوٹر سے ماتر دس پرسنٹ ہی ایکسپینسیو ہے بٹ یہ ہنٹر ٹائم سیف ہے کمپیرد تو اینی ادر سکوٹر ویل گائس فیلال یہ بھی ایک پروٹوٹائیف ہے اسے مارکٹ میں آنے میں بھی تھوڑا سمی لگے گا ویسے یہ کونسپٹ نیا نہیں ہے بار کی بڑی کمپنیوں نے جیسے کی ہونڈا بی ایم ڈبلو نے بھی ایسے سیلف بیلنسنگ پروڈکٹ سوکیس کی ہیں بٹ سٹل دے آر ان پروٹوٹائیف سٹیج بٹ وی ہوپ جلدی اس طرح کے سمارٹ سیلف بیلنسنگ سوو بیلر سکوٹر ہمارے نیر فیچر میں آویلیبل ہو گائس آپ کو انڈیوز فرس سیلف بیلنسنگ سکوٹر کے بارے میں جان کر کیسا لگا چیٹ سکشن میں لکھے ضرور بتائیے گا سو لائک دے ویڈیو اور ایسی یور امیزنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سسکرائب پناہ نہ بھولیں تینکس و روزین